راجہ مہراجہ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ان کا وارث ہے جسے دنیا میں لانے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیزن کی شروعاتیں چودہ سالہ پنسس میری سے ہوتی ہے جس کے موں میں ایک عجیب سی چیز ڈال رکھی تھی اور یہ سب صرف اس لئے کیا جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے رویل پریوار میں شادی کرنے کے لئے تیار کیا جا سکے صرف یہی نہیں اس کی مرضی کے خلاف اس کے لمبے بال کارٹ دی جاتے ہیں اور اسے فرانس کے کلچر کے حساب سے تیار کرنے کے لئے کلاسز دینا شروع کر دی جاتی ہیں پھر فرانس کا کلچر مشکل ہونے کی وجہ سے وہ اتنے دن کی ٹریننگ کے بعد بھی کچھ اچھے سے سیکھ نہیں بائی تھی جس کے وجہ سے اب اس کی ماں پریشان ہونے لگی تھی کیونکہ آسٹریا کے فرانس کے ساتھ ٹیل ہوئی تھی جس کے مطابق آسٹریا کی پرنسس کی فرانس کے پرنسس شادی ہو گئی اور ان کے تعلقات اور اچھے ہو گئی اب چودہ سالہ چھوٹی سی میری کی سولہ سالہ لیویس سے شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں جس کے لئے میری کو فرانس بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی خاص میٹ سے ملتی ہے ڈری ہوئی چھوٹی سی میری اسے گلے لگاتی ہے پر اس کی میٹ اسے خود سے دور کرتے ہوئے پرنسس کی طرح پرداؤ کرنے کو کہتی ہے یہی نہیں وہ میری کا ڈاگ بھی واپس بھیج دیتی ہے کیونکہ فرانس کا بورڈر کروس کرتے ہی میری کو آسٹریا کی ہر چیز کو چھوڑنا ہوگا اور اس پیچاری کو ایک آنسو بہانے کی اجازت تک نہیں ملتی کیونکہ فرانس کی پرنسس اسے کھلے میں روح تک نہیں سکتی میری بہت مشکل سے خود کو سنبھالتی ہے جس کے بعد اس کی میرے سے محل کے اندر لے جاتی ہے جہاں اس کا ویلکم کرنے کے لئے فرانس کا کنگ کھڑا تھا میری اسے میٹ کا بتائی ہوئے طریقے سے گریٹ کرتی ہے پرکنگوں سے اچھے سے ملتے ہوئے اس جگہ کو اپنا گھر سمجھنے کا کہتے ہیں جس کے بعد اسے باقی گھر والوں سے ملوایا جاتا ہے پر وہ سارے اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی ایلین ہو اور اس سب کی وجہ سے میری مزید ڈر جاتی ہے اس کے بعد فائنلی انٹری ہوتی ہے ہمارے ہیرو اور میری کے ہونے والے پتی لویس کی جو شکار سے واپس آئے تھا وہ میری کو دیکھ کے کچھ خاص اچھا برداؤ نہیں کہتا بس دور سے اسے گریٹ کرتے ہوئے اندر جلا جاتا ہے میری جب پہلے سے ہی بہت ڈر ہی ہوئی تھی لویس کا بھی ایسا ٹھنڈا برداؤ دے کے مزید قبر آ جاتی ہے کیونکہ آنکھیں وہ اسی انسان کے ساتھ رہنے والی ہے اور اگر وہی اس کے ساتھ ایسا رہے گا تو اس کا اس محل میں وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا صرف ایک پرنسس نے میری کے ساتھ اچھے سے برداؤ کیا اور وہ بھی شاید اسی لئے کیونکہ وہ بھی میری کی طرح کہیں اور سے شادی ہونے کی وجہ سے یہاں آئی اور اس کی حالت سمجھ سکتی ہے نیکسین میں میری کو فرنچ پرنسس کی طرح تیار کر کے رویل کوٹ میں لائے جاتا ہے تاکہ سب ان کی ہونے والی اگلی کوئن کو دیکھ سکے اتنے لوگوں کی نظر اپنے اوپر ہونے کی وجہ سے میری نروس ہونے لگتی ہے اور ظاہر ہے جب انسان نروس ہو تو گلتی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے چلتے ہو اس کا پاؤں مر جاتا ہے جس پر سب کو اس کا مزاق بنانے کا موقع مل جاتا ہے اسے اتنا پریشان دے کہ ساتھ چل رہا آدمی گام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے اب میری جانتی تھی کہ اس سے گلتی ہوئی ہے پر اسے اس کی گلتی پر پچھتاوا کرنے کا موقع تک نہیں ملتا کیونکہ اسے فورن روم میں لے جا کے اکلے وین کے لئے ریڈی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی خاص میروں سے فرانس کے پرنسس کی روٹین کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہے جس کے حساب سے اسے صبح جلدی اٹھ کے پوجہ کرنی ہے جس کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت اسے اس کے الگ الگ کاموں کے لئے ملے گا اور وہ خود سے تیار بھی نہیں ہو سکتی اس کے کپڑے بدلنے تک کا سارا کام اس کی نوکرانیاں کریں گی اگرے سین میں ہم میری اور لویس کو کوٹ میں ہاتھ پکڑے شادی کے لئے آتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے ہی لویس میری کے ہاتھ میں ویڈنگ رنگ پہناتا ہے تو پورا فرانس ان کی شادی کی خوشیاں منانا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں تو میری کی شادی کی اصل ازمائشیں شروع ہونے والی تھیں جن کا اسے اندازہ تک نہیں تھا شادی کے فنکشن کے فور ان بعد میری کو نائٹ ریس پہنا کے شادی کی رات کے لئے تیار کر دیا جاتا ہے جبکہ اس چھوٹی سی بچی کو تو پتی پتنی کے بیچ کے سمبندوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس وجہ سے وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی پہ جب وہ کمرے میں گھستی ہے تو وہاں صرف اس کا پتی نہیں بلکہ پورا روائل پریوار اس کا انتظار کر رہا تھا جتے ایک کے تو اس کی سانسیں ہی رک جاتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ فرانس کے نائے قبل کی شادی کی رات سے پہلے کہ کچھ ریچولز ہیں جو پورا کرنے کے لئے یہ سب لوگ یہاں موجود ہیں میری اور لویس کے کپری سب کے سامنے اتارے جاتے ہیں جو آسٹریہ سے آئی میری کے لئے بہت ہی ہمیلیائٹنگ ہوتا ہے خیر پھر نوکر کے ان کی بیٹ کی چادر پیچھے کرتے ہی دونوں فورن مزید شرمندگی سے بچنے کے لئے خود کو چادر سے چھپانے لگتے ہیں لیکن یہ تماشا یہیں ختم نہیں ہوتا اس کے بعد گنگ کے آرٹے پر سب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے باز دیا جاتے ہیں جو اس نیولی بیٹ کپل کو گریٹ کرنے کے لئے خوشی سے لوگوں کی طرف پھینکنے لگتے ہیں پر اس کپل کے لئے یہ کتنا ویرڈ اور ہیومیلیائٹنگ تھا یہ تو صرف وہ ہی سمجھ سکتے تھے میری جو اپنی شادی کے اتنے خواب سے جا کے فرانس آئی تھی اس کے لئے اس کی شادی کوئی مزاق کو دردناک حادثہ بن کے رہ جاتی ہے فائنلی جب یہ سارے تماشا ختم ہوتا ہے تو گنگ ان کے بیٹ کے گرد کا بس کھولتے ہوئے اس نیولی بیٹ کپل کو ساتھ والد گزارنے کے لئے چھوڑ جاتا ہے میری سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے کہ تب ہی لویس ان دونے کے بیچ پلو رکھتے ہوئے مو پھر کے سو جاتا ہے جس کے بعد پیچاری میری کے پاس بھی مو دوسی طرف گئے کہ اپنے ہان سے چھپانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا لیکن تب ہی اسے اس کی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ایک آسٹرین پرنسس ہونے کے ناثر اس کا مقصد صرف پرنسس کو روجا کے جل سے جل پرگنٹ ہونا ہے تاکہ وہ فرانس کو ان کا اقلا وارث دے سکے اس سے وہ خود پہلا سٹیپ لیتے ہوئے اپنی پتی کی طرف بڑھتی ہے پر لویس اسے دور جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے اب لویس کے اسے اسے ان کی شادی کی رات کو کیلے چھوڑ جانے پر میری پہلے ہی شوق تھی کہ تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ ان کے کمرے کی ہر دوازے کی کی ہوئے سے کوئی نہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ چیز اسے مزید ڈر آ دیتی ہے اور وہ روتے ہوئے چادر کی نیچے جا کے چھپ جاتی ہے ان سارے خوفناک حادثوں کے بعد رات میں میری کو اچھی بچی بخواب آنے لگتے ہیں کہ وہ اس جہنم سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے پر اسے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا سب اسے اپنی پتی کو روچانے میں ناکامیاب ہونے اور فرانس کو وارث نہ دینے کی وجہ سے باتیں سنانے لگے ہیں اور اس کی زندگی کسی در آب نے خواب جیس ہی ہو گئی ہے لیکن اسے سوکے اٹھنے تک یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ خوابی اس کی زندگی کی حقیقت بن جائے گا میری اور لویس کی شادی کو کافی وقت گزر جاتا ہے اور میری ابھی تک لویس کو اپنی طرف اٹرائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی یہ دیکھتے ہوئے کنگ میری کے لئے ایک پرائیویٹ ٹیچر میٹم ڈوبیری کو بلاتا ہے جو کنگ کی فیویٹ لیڈی ہے اب لویس اور میری کی شادی شدہ زندگی میں تھوڑا مسئلہ ڈالنے کے لئے دوبیری میری کو لویس کو اپنی طرف اٹرائٹ کرنے کے کچھ طریقے سے کھانے لگتی ہے دوبیری کے ساتھ لاس ختم ہونے کے بعد میری کو ایک سیکسی سر نائی ٹریس پہنا کے تیار کیا جاتا ہے جس کے بعد میری اپنے پتی کے ساتھ اپنا شادی شدہ رشتہ آگے پڑھانے کے لئے اس کے کمرے میں پہنچتی ہے جو بچوں کی طرح اپنے گارڈ کے ساتھ کھلتا نظر آتا ہے میری اسے ڈوبیری کے سکائے ہوئے طریقے سے اپنی طرف اٹرائٹ کرنے کی کوشش کر دیا پر لویس کا گارڈ اس کے موں پہ پوری طرح دوازہ بند کرتے اسے بیزت کا دوازہ سے نکال دیتا ہے جس پر ڈسار ہوئی میری اپنے کمرے میں جا کے پوری طرح رونے لگتی ہے اپنی ہر کوشش کرنے کے باوجود وہ بیچاری اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے اور فرانس کو وارش دینے کی کوشش میں ابھی تک ناکامیاب تھی پھر بھی وہ ہر ناماندے ہوئے لویس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے پر وہ تو بھری میں فلمیں بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا الٹا اسے اگنور گئے کے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے میری کا مزید مزاق بن رہا تھا لیکن جو چیز میری کو نہیں پتا ہے وہ یہ ہے کہ لویس بھی اسے چاہنے لگا ہے اور جب کے جب کے اس پر نظر بھی رکھتا ہے پر لویس بھی ابھی چھوٹا ہے اور توڑا شرمیلا بھی اسی وجہ سے کھل کے اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پا رہا جبکہ ان کی بیٹیوں سے میری کو پتا چلتا ہے کہ دوپیری تو اصل میں کوئی دیچر نہیں بلکہ پروسٹیٹیوٹ ہے تو اسے خود سے گھین آنے لگتی ہے اور وہ اپسٹ ہوئے روم سے نکلنے لگتی ہے پر امبالنس ہوئے گر کے اپنا مزاق بنوا لیتی ہے اسے ایسے دکھی دیکھ کے لویس اس کے پیچھے جاتا ہے پر الٹا میری اسی پہ گھسا کرتی اس کے عجیب برداؤ کی وجہ پوچھنے لگتی ہے اس کے سوالوں سے پریشان ہوئے لویس واپس کمرے میں جا کے چھپ جاتا ہے اب جبکہ وہ اپنی فیلنگز اکسپریس کرنے میں کمزور تھا اوپر سے اسے پتی پتنی کا رشتہ بھی ابھی تک صحیح سے سمجھ نہیں آئے تھا تو وہ تنگ آکے اپنی فیلنگز ڈائری میں لکھنے لگ جاتا ہے ایسے ہی وقت گزرنے لگتا ہے پر پھر جب میری کی ماں کو ان کا خاص آدمی فرانس میں ہو رہے مسلم سے آگاہ کرتا ہے تو وہ فور مری کو لیٹر لکھتے ہوئے اپنی ایگو کو سائٹ کر کے اپنے پتی پہ فوکس کرنے کا حکم دیتی ہے جس پر آکے میری ایک اور ٹرائی کے لیے لویس کے پاس پہنچتی ہے اسے دیکھتے ہوئے لویس پھر گھبرا کے چھپنے لگتا ہے ایسے ہی چوہی بلی کی کھیل کے بعد آخر دونوں میں تھوڑی کیمسٹری بنتی ہے تو میری کو احساس ہوتا ہے کہ لویس اسے ناپسند نہیں کہتا برکہ وہ بھی ڈرہ ہوا ہے جس کے بعد آہستہ آہستہ دونوں کا رشتہ مزید بہتر ہونے لگتا ہے اور فائنلی دونوں شادی کے اتنے وقت بعد پتی پتنی کا رشتہ شروع کرتے ہیں اور پھر اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد فائنلی میری پرگنٹ ہو جاتی ہے نیک سین میں ہم میری کو بیبی کو پچھ دیتے دیکھتے ہیں جسے سب یہ سامنے کرنا پڑتا ہے تاکہ فرانس کے اگلے آنے والے کینگ کی پرٹیکشن کا خیال رکھا جائے اور کوئی اسے کسی اور بیبی سے بدل نہ سکے میری کو حد سے زیادہ تائد ہونے لگتی ہے پر آخر اپنے پتی کے ثبوت اور 10 گھنٹے کے ٹوچر کے بعد وہ بیبی کو جنم دینے میں کام یہاں بھجاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کا جنم ہوا تو سب مایوس ہوئے وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن میری اور لویس اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے پہلے بچے کو خوشی سے ویلکم کرتے ہیں صرف فرانس ہی نہیں بلکہ آسٹریا بھی بیٹی کی خبر سن کے مایوس تھا اور میری کی ماں ایک بار پھر اس کے ہاتھوں ناراض ہو جاتی ہیں وہ میری کو لیٹر لگتی ہیں جس میں اسے اس کے بچے کی بردائی دینے کے بجائے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے باتیں سناتی ہیں اس سب کی وجہ سے پریشان میری اپنی بیٹی کی برد سامنی بھی اچھے سے انجوائی نہیں کر پاتی پہلے ہی میری پہ بہت پریشئر تھا اور اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے اسی سب میں اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے وہ کا پارٹیز کرتے ہوئے بہت سا پیسہ اڑانے لگتی ہے وہ خود نہیں جانتی تھی یہ ہی نہیں بیٹا پیدا کرنے کے لیے اسے اپنے پتی کے ساتھ سونے کے بعد تین گھنٹوں تک ٹانگی سیدھی رکھنے کا بھولا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے حساب سے ایسے بیٹا ہو جائے گا یہ سب میری کی زندگی کی روٹین بن جاتا ہے اور آخر تنگ آنے پر ایک دن اس کی نیو یا پارٹی پر ایک لڑکے پروونس پر نظر پڑتی ہے جسے وہ دیکھتی رہ جاتی ہے پروونس بھی اسے برا بھاو دیتا ہے میری تو پہلے ہی پیار کو ترسی ہوئی تھی یہ سب اس کے لئے بہت سپیشل تھا اور آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ کی نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں وہاں لویس فرانس کو رول کرنے میں بزی تھا تو یہاں میری پروونس کے ساتھ پیار کی پینگیں اڑا رہی تھی جنگ کی وجہ سے مزید بزی ہونے پر لویس میری کو دوسری محل میں شفٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ اور اس کی بیٹی سکون سے رہ سکیں جہاں میری پروونس کے زیادہ کلوز ہونے لگتی ہے پروونس اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہ کوئن ہے تو میری کو یہ ازادی بہت وقت بات ملی تھی اور اس وقت میں وہ کچھ اور نہیں یاد کرنا چاہتی تھی اور آخر پروونس کے ساتھ رات گزا کے وہ اپنے پتی کا مان توڑ دیتی ہے جس نے آج تک اس کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اتنا بزی ہونے اور جنگ کی ٹینشن کے بعد بھی لویس جتنا ہوسکے اپنے پریوار کو ٹائم دی رہا تھا جس وجہ سے آخر میری اور پروونس شرمندہ ہونے لگتے ہیں پھر ایک دن اچانک لویس کو پروونس سے آمنہ سامنا ہوتا ہے جہاں پروونس کسی کام کی وجہ سے کنگ سے ملنے آیا تھا میری نے اس ساتھ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے اور پھر کافی شرمندگی سے ان کے بیچ پیٹھتی ہے دونوں کا آکوڑ آئی کونٹک دیکھ کے لویس کو سارا مامنہ سمجھ آ جاتا ہے پر پھر بھی وہ کچھ نہیں بولتا لویس کا ایسے خاموشی سے نکل جانا دونوں کی آنکے کھول دیتا ہے اور آخر دونوں اپنے اس بے نام رشتے کو یہی روپ دیتے ہیں جنگ خاتم ہونے پر میری کا اچھا دوست اسے جیت کی خواب دینے آتا ہے تو وہ میری کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے میری دور تو کر دیتی ہے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے افر کی کہانی دور دور تک پھیل چکی ہے جس وجہ سے اب ہر کوئی اسے غلط سمجھتے ہوئے چانس مارنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کے موں بند کرنے کے لئے میری اس کی حرکت کا لویس کو بتا دیتی ہے تو اس آدمی کی ایک پاک بھی سنے بغیر اسے اس کی پوزیشن سے ہٹا دیتا ہے جس کے بعد جیت کی خوشی میں پارٹی میں میری کی پروینس سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے پر یہاں دون اپنی فیلنگز کو دل میں ہی دفنا کے کسی اجنبی کی طرح آگے بڑھ جاتے ہیں وہاں سے واپس آنے پر میری کو بتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کی موت ہو گئی ہے پر میری اپنی ماں کی آخری وشبوری کہتے ہوئے فرانس کو اس کا اگلا وارس دے دیتی ہے جس کے بعد تو اس کی کوئن کے طور پر پوزیشن بھی مزید بڑھ جاتی ہے اور اسی مومنٹ پر یہ سیزن یعنی انڈ ہو جاتا ہے تھانک یو فر ووچنگ